موسیقی حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کرانے میں سب سے آخر میں مسلمان ہوئے وہ اپنے بدھ کی عبادت میں برابر لگے رہے انہوں نے اس بدھ پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن رواہ زمانہ جاہیلیت سے ان کے بائے بنی ہوئے تھے وہ ان کے پاس آ کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور آپ ہر مرتبہ انکار کر دیتے ایک دن حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت ابو الدردہ گر سے باہر جا رہے ہیں وہ ان کے بعد ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ ابو الدردہ کہاں ہے ان کی بیوی نے کہا آپ کے بائیں ابھی باہر گئے ہیں حضرت ابو الدردہ نے جس کمرے میں بت رکا ہوا تھا یہ اس میں کلارا لے کر گئے اور اس بت کو نیچے گرا کر اس کے ٹکڑے کرنے لگے اور تمام شایاتین یعنی بتوں کے نام لے کر آہستہ آہستہ یہ کہہ رہے تھے ذرا اور سے سنو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل اور لہو ہے اور وہ جھوٹ ہے اور یہ الفاظ کہتے ہوئے اس بت کے ٹکڑے کر کے باہر آگئے جب وہ بت کو توڑ رہے تھے تو حضرت ابو الدردہ کی بیوی نے کلارے کی آواز سن لی تھی تو وہ چلائی اور کہا اے اپنے رواہ تم کیا کر رہے ہو حضرت عبداللہ ابھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت ابو الدردہ اپنے گھر واپس آ گئے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی رو رہی ہے انہوں نے بیوی سے پوچھا تجھے کیا ہوا اس نے بتایا کہ تمہارا بائی عبداللہ بن رواہ کی ہاں آئے تھے اور دیکھو وہ آپ کے بت کے ساتھ کیا کر گئے حضرت ابو الدردہ کو بڑا غصہ آیا لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور کہا کہ اگر اس بت میں کچھ بلائی ہوتی تو اپنا بچاؤ کر لیتا وہ حضرت عبداللہ بن رواہ کو لے کر حضور صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور مسلمان ہو گئے موسیقی 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 موسیقی